مرکا 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 ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دھی دور پائدہ اب میں مدینہ پاکیت ہائیس کو نوری پہ رہ کی طلبہ بھارت شبیر کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے ایک تقریب پیش کرے گی بھارت شبیر بھارت شانی محمد وعلي محمد صلوات بھارت شانی محمد وعلي محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعليه الطایبین الطاہرین صلوات سب سے پہلے تمام شرقہ مجلس کی خدمت میں میں بھارت شبیر سلام عرض کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساتھ ہی اس دل خراج موقع پر آپ سب کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں عزیزان محترم اپنی تقریر کا آگاز امام علیہ علیہ السلام کے ایک قول ایک حدیث سے کرنا جہوں گی کہ ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ یا علی علم کیا ہے امام علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے شخص علم روشنی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے راز اور کائنات کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے امام علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ اے شخص علم چھپا ہوا خزانہ ہے اور اس کی چابیاں سوال کرنا ہے اس شخص نے پھر سے سوال کیا کہ یا علی وہ کون سے لوگ ہیں جو علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص میں نے اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ چار اشخاص علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی رہ پر جل پڑتے ہیں پہلا وہ شخص جو سوال کرتا ہے کیونکہ جب انسان خود خود کم علم سمجھ کر سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے علم کی راہوں کو روشن کر دیتا ہے دوسرا وہ شخص جو علم کے مطالب بات کرتا ہے کیونکہ جب انسان علم کے مطالب بات کرتا ہے تو یوں اللہ تعالیٰ اس کے ذہن پر نور برساتا ہے اور علم اس کے لئے اللہ کی طرح سے عطا ہو جاتا ہے دیسرا وہ شخص جو کام باتے کر کے دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے کیونکہ جب انسان دوسروں کی باتوں کو سنتا ہے اور ان پر گور کرتا ہے تو یوں اللہ تعالیٰ اس کے لئے علم کی راہیں ظاہر کر دیتا ہے چوتھا شخص وہ ہے جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے کیونکہ جب انسان علماء کو دوست رکھتا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے لئے وہ تجربات تو اس کو وہ تجربات جو العالم حاصل کر جکا ہے بغیر کسی زحمت کے حاصل ہو جاتے ہیں اور یوں اس کی شخصیت ایسی بن جاتی ہے کہ ناکامی اس کے قریب نہیں آتی عزیزان جیسا عمام علیہ علیہ السلام نے فرمایا علم ایک روشنی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راز اور کائنات کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے کچھ ایسی ہی روشنی ہمارے ماں محسن اتحاد المسلمین کے علم بردار حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پبلک اسکولز کی بنیاد رکھ کے پیلائی جب کئی دہات سے وابستانون حالات اقوام اپنے دقیانوں سے خیالات کو اپنا مقدر بنا چکے تھے اور اس وقت مدینہ پبلک اسکولز کے طرف رکھ اور حض و فیض حاصل کرنا کسی معجزہ مارجے کمال سے کم نہیں عزیزان اس روشنی کا کیا کہنا کہ العباس غیف پرست کی وساطت سے مہبکار شاکھیں ہزاروں و عشیانوں کے روشن کردہ دیپوں سے چراغہ کر کے طلبن علم فریضتن على کل مسلمات و مسلمات اس حدیث کی منمہ انتائی ہو رہی ہے عزیزان محترم مولانا محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ انہی علماء میں سے تھے جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے اسی حدیث میں فرمایا ہے کہ علماء کی صحبت میں رہ کر انسان علم سے فائدہ اٹھاتا ہے تو نہ جانے کتنے ہی اشخاص نے ان کی صحبت میں رہ کر علم سے فائدہ اٹھایا اور علم حاصل کرنے کی رخ پر چل پڑے عزیزان مولانا کے معارف سرچشمہ مدینہ پبلک اسکولز کشمیر نے کئی دیپوں کو تجلی بخشی جنہوں نے نہ صرف خود کا وجود دکھارا بلکہ تاریخی و گمراہی کی راہوں پر قندلیں روشن کر کے رہنمائی کے مینار نسب کی ایسے موقع پر مولانا محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ کے وہ جملے ضرور یاد آتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ کیا لائے ہو و دنیا حسن مزید اگرچہ مولانا کے احسانوں کا بدلہ چکانا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن ہماری حتو انکان کوش یہی رہے گی کہ ان دیپوں کی تجلی کو گوشنے نہ دے تاکہ آپ کی روح کے لئے وسیلہ مغفرت بنے انشاءاللہ انشاءاللہ آخر پر ایک شہر عرض کرنا چاہوں گی کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا کہ وہ جس کی فقیری میں بوئے اصداللہ آخر پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پرورد گارہ یہ عظیم شخصیت کو جن کے وسیلے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں جلد میں عالی موقع باتا کرنا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکا ہم اپنے محسن اپنے قائد محترم مرہوم و مدھور پجتل اسلام والے مسلمین مولانا محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ کے اس گول علم کے نور سے ہر گل کو منور کردوں کو سلام پیش کرتے ہیں افلاق رو رہے ہیں زمین بھی اداس ہے افلاق رو رہے ہیں زمین بھی اداس ہے آنسو بہا رہی ہے فضا تیری موت اب میں مدینہ پاکک آئی سکول گنخا جا قاسم کے تارجل تجمل حسین کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے ایک تقریب پیش کریں گے تجمل حسین سلی اللہ محمد 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 آنسو بسیارہ موسیقی موسیقی It was a morning time when the sadful news separated all who were involved and all of us thought shed deers on the sadful news Thousands attended his funeral and he was buried in Baba Mazar Zadibal Sri Nagar Moolana Muhammad Abbas Ansari was born 1936 He graduated in Orintel College Sri Nagar For his further studies ایرانی اراک ٹوکشمی کی مست عطاقا جو ملی کیم جو کیما شیہ و شنی جمہ و شمی جمہ وکشمی مولانا محمد باب جو ملانا محمد باب یہ اللہ لوگ میں لاتے نہیں اس Mحمد an modular educationist애 پچکا نہ رو براس طرف اور معلوم بڈیوار باندار کونتا ہم سویر است کا عمل ماری ویسی وسیٹ تک اینپی موجود ڈیوار کا اگر اوڈیوار کنید فلان کنید کنید ایک بند سے کنید 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 طرح ایسی کچھ چھوپس ہے پِرکانی پاکیٹم کبید سندگی ترانی ویڈی انسانتا ہے لیکن، ہماری اول جدی کوئی بہترات مولانا محمد باس آنسانی ہماملانا محمد بن سریکی مدینہ پاکیٹم کبید سکولی تم دنھی اکسولی بھرکانی رب حرم انسانی دیشگوز پرانگ کیونیم لیچس پر موسیقی ایجاز، ک магنین بیار آنسانی خونم المدینہ پاکیٹم کبیدوها بڑیوچ سکولی سورس ڈیوڈیوڈی عشانہ موسیقی اسلامی طریق میں عشانہ اگلتی ماشین موسیقی کامی موسیقی روی مولانا محمد عباس ایسر ایک شکریہ اندہ جنت آمین سم آمین سلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی کاروائی آگے بڑھائیں بڑھائیں گے تو ہم اجتماعی طور پر دعے پر پیش کریں گے اجتماعی طور پر ایک ساتھ ایک ہی آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا اجتے لیر حسن سلام علیکم موسیقی 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 اس دنیا میں تو شاید ہمارے جیسے نہ پڑھ پاتے کیونکہ ہمارے علاقوں میں جس جن جب مدینہ پابلک سکول کی بنیار ڈالی گئی تھی تو کوئی بھی پرائویٹ سکول نہیں تھا ہمارے علاقے میں لیکن جب مدینہ پابلک سکول کی بنیار ڈالی گئی تو ہم نے میں خود مدینہ پاپک سکول کا ہی طالب علم ہوں ٹینٹ میں نے پاس کیا ہے مدینہ پاپک ہائی سکول گونڈ کھا جا قاسم سے تو جس دن مولانا صاحب نے انتقال کیا تو اس دن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ حقیقتا ہم اس دن یتیم ہو گئی کیونکہ اگر مولانا صاحب نہ ہوتے تو شاید میرے جیسے طالب علم نہیں پڑھ باتے تو ان کی ان کے روح کے احساس سواب کے لئے آواز بلند ایک صلابات اب میں مدینہ پاپک ہائی سکول گونڈ پاڈ کھا جا قاسم کے طالب علم سید عبید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مولانا صاحب کے تہیں اپنا خراج اقیدت پیش کریں گے سید عبید سید عبید سید عبید محمد مسلمین مولانا عباس انساری برسگیر ہند کی ان عظیم شخصیتوں میں سے تھے جو اپنی علمی و اخلاقی صلاحیتوں کو سرزمین علم و فقات نجفہ اشرف عراق سے ایک عالی منزل تک پہنچانے کے بعد دینی خدمات کے ارادے سے اپنے وطن عزیز تشریف لائے اور مسائل صلی اللہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے لوگوں کو آپس میں متحد رکھنے اور دینی پیغام کو عام کرنے کی گرد سے انجمن اتحاد المسلمین اور الہباس ویلیف ٹرس کا قیام عمل میں لائے جہاں قوم کے نونی حالوں کو دینی و دنیای علم میں سرفراز کیا گیا اسلامی علم دینی ویداری سے اس بست قوم کی آبیاری کی اسلامی علم کا باری بکرہ ریاضت و رضاعت سے معمور اتحاد بین المسلمین کے علم بردار مدینہ پابک سکولز کے بانی کار وطن عزیز کا یہ درکشان ستارہ پچیس اکتوبر دوہزار بائیس علیہ السبودائی عجل کو لبے کہ گئے مرہوم و مغفور کی جدائی کی یہ خبر اور دلخراش واقع ہمارے سماعت کو ٹکرا گیا قوم کا آنگ آنگ ہلنے لگا ہر سون آلہ فگاں تھا ہر آنکھ نم تھی ہر سیہ اس طب کا مولانا کی جدائی میں خون کے آنسو رونی لگا مصیبت کی اس گھڑی میں قوم کے دردمندان مولانا کی انتھک کاؤ شکو سراتے گئے موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ ماتم موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ ماتم یوں تو سبھی آئے ہیں جہاں میں مرنے کے لیے سیاسی و سمائی بدلان کے لیے مرہوم و مغفور نے اپنی فکر اور کوشش سے ملت جمہ و کشمیر کو اتحاد و اتفاق کے ایسے ڈگر پر لائیا کہ دور دور تک اس کے نتائج روزی روشن کی طرح آیا ہے دینی و مذہبی صلاحات میں جو سب سے بڑا کارنامہ مرہوم و مغفور مولانا کر رہا ہے وہ اتحاد و اتفاق اور قومی یقجہ تھی کی عالم کو بلند کیا ہے اور ملت اسلامیہ میں شیعہ سنی بائی چارے کو بام عروج تک پہنچانے کی حتم ہی کوشش کی ہے علم و عدب کی آبیاری کے لیے انہوں نے مدینہ پبلک سکولز کی بنیاد ڈالی جہاں ہزار و قوم کے چشو و چراغ دینی و دنیای علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں معاشرہ سازی مظلومین و مستدفین کی پریاد سازی عدو انصاف کا قیام اور لوگوں کو جہالت کے اندرے سے نکال کر علم و آگائی کی طرف فرنے اور ان میں عقل و شعور بیداری کی روپ ہوں گئی سکت ترین مشکلات کے باوجود وعدی کا یہ چمکتہ ستارہ اور مبلغ اسلام مولانا عباس انسانی نے اپنی پوری زندگی دفاع حق و حقیقت اتحاد بین المسلمین پسمانہ لوگوں کی ہمچہ ترکی اور بیداری کے لیے صرف کر دی یقیناً آپ کی دوری اس پست ملت اور قوم کے لیے ایک عظیم ثانیہ ہے بچڈا کچھ اس عدا سے کی روپ ہی بدل گئی بچڈا کچھ اس عدا سے کی روپ ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا پاک پرورجگار مولانا مرحوم عباس انسانی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے آمین سمانین و سلام علیکم و رحمت اللہ ایک سورج تھا ایک سورج تھا کتاروں کے گرانے سے اٹھا ایک سورج تھا کتاروں کے گرانے سے اٹھا آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا اب میں مدینہ پابلک ہائی سکول بالی ہیران کی طالبہ شیرین زہرہ کو ڈائیس پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے مرحوم و مغفور مولانا صاحب کے تئیں اپنا خراج ایک ادھا پیش کریں گی شیرین زہرہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقال تبارکہو وتعالی فر قلان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقو ما عاہدو اللہ علی فمنہم من کذا نحبہو ومنہم ما ینتظرو وما بدلو تبدیلا صلوات میں شیرین زہرہ مدینہ پبلک ہائی سکول بالہارن سے آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں سلام علیکم ابرِ رحمت ان کے مرکت پر گوھر باری کرے ابرِ رحمت ان کے مرکت پر گوھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے اللہ محصر امان داروں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ خدا سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا اور ان میں سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا سے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنا وقت مر کر پورا کر گئے اور ان میں سے بعض منتظر بیٹھے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہ بدلی موت العالم موت العالم یوں تو یہ حدیث مبارکہ زبان زدہ خاص و عام ہے لیکن کیا واقعی ایک عالم کے مرنے سے دنیا فنا ہو جاتی ہے بظاہر ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ ہم ہر چیز کو مادی پیمانوں سے تولتے ہیں اور جسمانی موت و حیات کے علاوہ کچھ سوچ نہیں سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم دین اپنے مععز و نسائیہ سے لوگوں کو روحانی زندگی عطا کرتا ہے ذہنی طور پر بیدار کرتا ہے اور فکری انقلاب لاتا ہے جب یہی شخص لوگوں کے درمیان نہیں رہتا تو لوگ نفسانی خواہشات کے دلدل میں گرفتار ہو کر ہلاکت و تباہی میں پڑ جاتے ہیں عالم کی اہمیت دوسری حدیث سے واضح ہو جاتی ہے کہ زمین پر علماء آسمان کے ستاروں کے مانند ہے یعنی اگر حقیقی روشنی کا وجود ہے تو صرف علماء کے دم سے ہے اس کے بغیر انسان جہل کے اندھیروں میں بٹک کر انسانیت سے کوسو دور چلا جاتا ہے جمع کشمیر کے مایاناز معروف عالم دین مبلغ شریعت ممتاز دانشور نکتہ فہم عظیم مفقر بانی مدینہ پبلک سکولز کشمیر مولانا محمد عباس انساری بھی ایسے ہی ستاروں میں سے ایک درکشان ستارہ تھے جو عفق حیات سے ٹوٹ کر موت کے آگوش میں جا چھپے مولانا صاحب ایک طرف بحر خطابت کا گواس اور دوسری طرف گلستان تحریر کا گلخندان تھا ایک طرف علم مناظر کا ہیرو اور دوسری طرف اتحاد البین المسلمین کا علمبردار تھا ایک طرف عالم باعمل اور دوسری طرف زاہد کامل تھا ایک طرف ممبر کی رونک اور دوسری طرف محراب کی زینت تھا ایک طرف احباب کا مددگار اور دوسری طرف قوم کا غمگسار تھا وہ موسین ملت تھا جس کے دل میں ہمیشہ مسلمانوں کی ہدایت کا جذبہ موجود تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے راتوں کو بیدار رہ رہ کے اپنے خون جگر کے قطروں سے صفات کرتاس کو مزین کیا اور قوم کے سوئے ہوئے ضمیروں کو اپنے کلم کے زیر و بم سے جگایا فکری جمعود اور زہری انتشار کے شکار لوگوں کو اپنے خطابات و تحریرات سے سکون کل بکشا گمراہ اور بٹکے ہوئے نوجوانوں کو اپنے معاذ حسنہ سے سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کی اپنی پوری زندگی تبلیغ دین مبین پر سرف کر کے حیات جاودان پا لیا اسی لئے حدیث میں آیا ہے مَمَّاتَ حُبِّ محمد و آلِ محمد مَاتَ شَہِدَا الغرز مرہوم ایک ایسا اختر درکشان تھا جو غروب ہونے کے بعد بھی جو غروب ہونے کے بعد بھی اپنی زیاہ و تابندگی سے دنیا کو جگمگاتا رہے گا مرہوم مولانا محمد عباس انساری کے تکاریر و تحاریر شاہد ہیں کہ ترویج و تبلیغ مذہب اہل بیت کا ایک عدیم المثال مبلغ زمان وادی کا بے بدل مفسر قرآن ہم سے جدا ہو گیا جس کی تلافی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے آخر میں میں کم سن بچی آپ سب لوگوں کی خدمت میں خراج تازیت پیش کرتی ہوں اور چیئرمن علاباس لیف ٹرس جمہ کشمیر چیئرمن مدینہ پبلک سکولز کشمیر اور اہل خاندان سے خراج تسلیت و تازیت ارض کرتی ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مرحوم و مغفور کو اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے اور جوارِ آئیمِ معصومین میں جگہ عنایت فرمائے آمین یا رب العالمین برائے صادق صاحب مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا مولوی محمد عباس انصاری قدس سرہ آواز بلند صلوات اللہ احمد صلی اللہ احمد سب کہاں کچھ لال و گل میں نمائی ہوں گی سب کہاں کچھ لال و گل میں نمائی ہوں گی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کی پنہاں ہوں گی اب میں مدینہ پابلک ہائی سکول بولی ہرن کے بولی ہرن کی طالبہ علفت نظیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مرحوم و مغفور مولانا صاحب کے تہیں اپنا خراج اقیدت پیش کریں اللہ احمد صلی اللہ احمد اللہ احمد Declaration اللہ احمد نجیز اعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و السلاط و السلام على سیدی الانبیاء والمرسلین و لہتایبین الطاہرین اما بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورسط الانبیاء معزز حاضرین سلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان عالم دین کی فضیلت عالم کی زندگی میں ہے سب کے لیے حیات عالم کے دم سے چلتی ہے یہ نبض کائنات عالم کی پیروی میں ہے ہر قوم کی نجات عالم انبیاء کے نظر آتے ہیں صفات عالم کے روح شاد تو ہے نفس مطمئین عالم میں ایک افضل من الف عابد عالم کی مثال آفتاب کیسی ہے کس کے تلو ہوتے ہی نصف کررہ زمین مناور ہو جاتا ہے اور ظلمت بالکل جاتی رہتی ہے ایک عالم جتنے انسانوں کو علم سکھاتا ہے وفات کے بعد بھی اس کا ثواب سے ملتا رہتا ہے علماء کرام وارسین انبیاء علیہ السلام ہے علماء کرام کا مقام عابد سے بلندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت العالم مصیبت لا تجبر و سلامت لا تصد یعنی مرگ عالم وہ موت ہے جس کا جبران نہیں کیا جا سکتا یہ وہ سراخ ہے جو پور نہیں کیا جا سکتا وہوہ نجم تمس یہ اس ستارہ کی مانند ہے جو گروب کرتا ہے اور ایک قبیلے کی موت آسان ہے ایک عالم سے حدیث میں ہے کہ جب کسی عالم کی موت ہوتی ہے تو دیوار اسلام میں شگاہ پیدا ہو جاتی ہے جسے قیامت تک کوئی چیز پور نہیں کر سکتی مرہو مولوی محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ اس ستارہ کی طرح تھے جس کے گروب سے دیوار اسلام میں شگاہ پیدا ہوئی جناب مولوی محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ کون و ملت کے لیے ایک گران قدر نور درکشاہ علمی و روحانی سرمایہ ہی نہیں بلکہ ایک رہبر کے پیکر میں تھا جبکہ اس نور درکشاہ و منظور نظر علمی و روحانی رہبر و گران قدر سرمایہ کو امت مسلمہ کے لیے دور مستقبل میں پور کرنا ناممکن ہے جناب مولوی محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ جو نیک سیرت ہستی تھے انہوں نے امت مسلمہ کے لیے اپنی محذب زیست کو ہر لمحہ اور ہر وقت دینی معاشرہ اور اتحاد امت مسلمہ کے لیے اور اتحاد امت مسلمہ کے لیے وقف رکھ کر اپنی جانب سے امت مسلمہ کو وقت حاضر میں بہت کچھ دیکھے گئی جس میں دینی و علمی خدمات اشاعت علوم اہل بیت علیہ السلام و منظور نظر قومی تعمیرات شامل ہے مرہوم نے امت مسلمہ کی فلاوہ بہبود اور امت مسلمہ کے مستقبل کو تابعناک بنانے کے لیے تعلیمی میدان میں بے شمار خدمت انجام دیئے جہاں دینی تعلیمی کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہم تن کشا رہے وہی پر اصری تعلیم کے فروغ کے لیے متعدد تعلیمی مراکز اور مدینہ پبلک اسکولز کشمیر قائم کیے جس میں آج امت مسلمہ کے ہزاروں بچے مشہول تحصیل ہیں مولوی محمد عباس انصار رحمت اللہ علیہ شور روز قوم کے سکھ دکھ میں ساتھ رہے اور اپنے بعد قوم کے نام بیج بہا کتابیں یادگار بھی چھوڑی انہوں نے اپنی ساری زندگی دین اور اتحاد امت مسلمہ کیلئے سرف کر دی اس آلی جناب کو امت مسلمہ کی بہت فکر تھی مرہوم مولوی محمد عباس انصار رحمت اللہ علیہ ہمیشہ قوم کو دو علوم کی ضرورت پر تعقید کرتے تھے آج بھی ہمارے قوم کو دو طرح کے علوم کی ضرورت ہے ایک وہ علم جو وسائل زندگی فراہم کرے اور دوسرا علم وہ جو مقصد سے قریب کرے مقصد تک پہنچائے یعنی خدا تک پہنچائے ہمیں چاہیے کہ وقت نکال کر مقصد زندگی کی تعلیم کا احتمام کرے یہ ہمارے لئے واجب ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں جو حفتہ میں ایک دن بھی فہمدین اور اپنے دین میں تحقید کے لئے مقارنہ کریں آج کے دور میں ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے جس کے وجہ سے ہدایت حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے آج موبائل سب کے پاس ہے اگر اس موبائل کا درست استعمال کرے تو بہ آسانی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا جوان علم حاصل کرنے کا شوک رکھتے تھے مگر کوئی ذریعہ آسانی سے میسر نہیں تھا اس وقت مرہوم مولوی محمد عباس انسار رحمت اللہ علیہ تمام امت مسلمہ کے جوانوں کے لئے مشعل رحم بن گئی اور قوم کو خصوصاً جوانوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہمیں علماء اکرام کی قدر و توقیر کرنی چاہیے علماء ہی کے دم سے علم کا وجود ہے آخر میں خدا ود مطالقی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مرہوم کو اپنی رحمت و مغفرات سے نوازے اور جوار آئیمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ انہائیت فرمائے آمین سم آمین اب میں مدینہ پاگرکس کو بالی حرم کی طالبہ سیرت زہرہ اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے ایک طرح نہ پیش کریں گے سیرت زہرہ اور ان کے ساتھی برائے خالِ ثواب مرہوم و مغفور حجت الاسطحوال مستمیر مولانا محمد عباس انساری رحمت اللہ علیہ آواز بلند سلوان اللہ محمد عباس اللہ علیہ آواز بلند سلوان ایک اور بلند سلوان اللہ محمد عباس اللہ علیہ آواز بلند سلوان موسیقا احمد عباس اللہ علیہ آواز بلند سلوان اعوذ باللہ من الشریقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام، لائک تعظیم، صدر مجلس، معزز مہمانان خصوصی اور دیگر عزت سامائیں میرے پیارے بائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سبھی اس جگہ جمع ہوئے تاکہ ایک عظیم رہبر، ایک عظیم عالم، ایک عظیم قائد کو جزائی تحصیل ادا فرمائیں جو ہر ہی حال میں ہم سے جدا ہوئے وہ ہر ہوں، جدر احصے، عذا grieving ورحمت اللہ، اچھا究 حالевой عزت سالے مBeanedee public discord مBeanedee public discord مBeanedee public discord مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے پول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے پول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول تعلیم کی زیور سے خود کو سجانا ہے تعلیم کی زیور سے خود کو سجانا ہے اہد کرے ہم سب جہالت کو مٹانا ہے اہد کرے ہم سب جہالت کو مٹانا ہے سیکھیں گے ہم یہاں پر جینے کے اصول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے پول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے پول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے ہم بچے مدینہ سکولوں کے ہے ہم بچے مدینہ سکولوں کے ہے ہم سچے اپنے اصولوں کے ہے ہم سچے اپنے اصولوں کے ہمیں اپنے قائد کا ہر فیصلہ قبول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے پول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے پول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول قوم پہ ایسا میں شمار کیا قوم پہ ایسا میں شمار کیا مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک جمن اور ہم اس کے پور مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک جمن اور ہم اس کے پور مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول کر شکرِ خدا اس نعمت کا دریائے روائے رحمت کا دریائے روائے رحمت کا ہے فیض اس کے جہاں میں مہیر العقول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے فول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے فول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول دنیا میں ہمارا نام ہوگا دنیا میں ہمارا نام ہوگا آلہ ہمارا ہر کام ہوگا آلہ ہمارا ہر کام ہوگا ظلمت سے نکلنے کا بتا دے گا تمہیں حصول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے فول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے فول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول علم و ہنر کو یہاں سیکھے اخلا کے پیکر کو یہاں سیکھے اخلا کے پیکر کو یہاں سیکھے یہ صدقہ موروی عباس کا خدا کرے قبول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول ہے یہ ایک چمن اور ہم اس کے فول مدینہ پبلک سکول مدینہ پبلک سکول احمد سیلیہ محمد و آلم محمد و اجل فرندوں بلائے اصول سواب مرحوم و مغفور مولانا صلوات اواز بلند صلوات اللہ حمد صلوات مغفور محمد 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 اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں کو دعوت دیں گے میں مدینہ پاپلک سکول بائل ہیرن کی طالبات سیرت فاطمہ اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے ایک طرح نہ پیش کریں گے سلام فرمانگے سیرت فاطمہ اور ان کے ساتھی اور اسے بھی بچوں سے گزارش ہے کہ جس طرح سے جس طریقے میں جس طرز سے ہم یہ سلام فرمانگے طرح نہ پیش کرتے ہیں اسی طرز میں آپ یہاں بھی وہ پیش کریں گے سب کھڑا ہو جائیں گے شور کے بغیر شور کے بغیر برشانه احسان سوا مرمو مکرون مولان از ساب آواز بلند سلوان بلند بلند سلوان بلند سلوان آواز بلند سلوان مرشان محمد وآل محمد بلند سلوان آواز بلند سلوان موسیقی 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 سلام فرمندے سلام یہ ننے سباہی کرتے ہیں سلام فرمندے سید علی جن کو صدائی دیتے ہیں سلام فرمندے موسیقا موسیقا سلام فرمندے سلام فرمندے سلام فرمندے سلام فرمندے سلام فرمندے الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایدنا سراط المستقیم برشان محمد و آل محمد آوات بلند صلوات محمد و آل محمد اب میں مرمو مغفور مولانا صاحب کے قنیبی ساتھی الہاج جناب گولا محمد سنکار صاحب سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور مرمو مولانا صاحب کے قنیبی اپنا خراج اقیدت پیش کریں جناب الہاج گولا محمد سنکار صاحب اللہم محمد و آل محمد و آل محمد و بلند نحمد حون صلی علا رسول القریم اما بر ازا جاء عجل Holly لا یسرحون محترم المقام آقا صاحب مولی مصر صاحب جیل صاحب استاذ صاحبان اور بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ عمل سے زندگی بنتی جنت بھی اور جہنم بھی یہ کھا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے محسنی الا محمد خدقام محمد خدقام برای اسی صاحب بennis سلاوات محسنی الا محمد خدقام بچی محسنی بچوں استاد صاحبان اور محضر قدرات میں چھ امید امید واسکش میں کہ یہ محفل منزار سے مولی صاحب روح پاک خیزی رشی بچان یقینا کہ یہ اندن پانن عزت دعوی صلو یم پانن دامن دور یم پانن عبات رو گر پتگر نفر پت نفر دہلی روکی تیٹ یزن آسنیش پرات ساتھ آسنی بانو ہانت تن کی وانشین خفی تلا مگر بکیا منبتو ہے کہ کس محنت کس زحمت آسنیش آوی بوزن مگر ایک سکچز با خرف گوا شہید گوا کہ یہ میک خاطر با مجھے تھو دوتا کہ میں تھی وان انتا ہے سو گئی ایک آت کہ مساتر کنوشت نم نم تسمت جوڑ پور جیل اسم دے پور جیلینی صاحبی موسیقی موسیقی بچھڑ گیا ہم سے فقر ملت و زمان وہ قائد ہمارا ہم سب کا باسبان چشم تر لوگ بس یہی ایک صدا دیتے ہیں ہو گئے یتیم آج ہو گئے بے سائبان اب میں آخر پر آج کے اس مجلس کے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا سید اجاز حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا خراج اقیدت پیش کریں جناب آغا سید اجاز حسین صاحب اللہم صلی اللہ وطور محمد وسیل فرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی محمد و آلیه الطیبین الطاہرین اما بعد قال امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام والسلام حلک خزان الانوال وهم احیا والعلماء باکون ما بقی الدهر اعیانهم مفقودة وامثالهم فی القلوب موجودة خرا جائے قیدت شئیس پیش کران حجت الاسلام والمسلمین مولانا مولوی محمد عباس انساری صدس قطعا سانی طریق سانی زیری شنکیاں یو ستیمس دیت ہے اشساری امک شاہد ناظرت گواہ کہ اس حکومن تمز کیاں دیت کیا جئے صدراؤیم دنیا ماز یہ اس من کیس شکران تشکران اس تمزیں دی مرن پت فوتگسن پت یہ حکومن اس تمز دیت کیاں مگر اگر اس پنن عمل صحیح کرو اگر اس پنن کردار صحیح کرو اگر اس حقیقتن عالم بنو تو این اشکران شو امید مولانا عباس انساری صدس یکی توی دیو تمز پونس یکی توی بنائیو تمز آستان یکی توی کریو تمزیں دیس ترہی مستر تمزیں دیس یافت پیٹ کھار چے نا امساری شو توی دنیا دکھاوا یہ شو توی دنیا ساوا یہ شو توی کران پننے محبت صحیح قطعن اما تمزیں خدر شو نی اہمیت تھا اہمیت تمزیں دی خدر تمز سات یمسات توی آلم بنیو آلم مانا کیا شو یہ کہ امام لگت گچا سن یہ کہ ابا کبا گچا سن لگت نا آلم مانا چو کی علم حسل کرت علم صحیح طریق اس منز پکناون وول آلم باعمل توی انجینئر بنیو ڈاکٹر بنیو بزنس من بنیو یا بے کنی اہدس پیٹ ایسی دنیا اسم یا بے کاخکم کریو دنیا چھ سارنی اہدن مازش تمزیں دی خدر کھرا جا اقیدت تیم سات یم سات توی صحیح ویت پیٹ ایسی یقین کریو تمزیں دی خدر چھ نوید تیم سات تیم سات یم تیمس تم ملائکت اللہ بشار دن خدر یم سات تہند کے ردار صحیح آلم چھ واریہ زانن ویل چھ واریہ دنیا اسم چھ انجین ایر ڈاکٹر تو بیڑ بیڑ بیزنی بیزنس مین واریہ اما صحیح ڈاکٹر صحیح انجین ایر صحیح بیزنس مین صحیح ٹیچر یم چھ واریہ کام خصوصا از کس دوران اسم خصوصا یا دوران اسم یتت پونس سوریش یتت مال سوریش یتت جاہ سوریش اگر توی پانون پان بنیون بنیاد کیا چھ یمن سکولا نیز میں کور اتان تیار اس توی چھ واریہ تھیک مہوی تکریبا توی دائی گھنٹ یتت بکر واریہ مختصر بنیاد کیا چھ یمن سکولا نیز بنیاد کیا چھ یم چھ تیمن محروم مناطقا مز یتت سکول فراہم ایسن یتت تعلیم مہیا ایسن یتت اگر ایک کان پارون یچ ہے تمیسوس کلومیٹر واد دور پیوان گا چھ سکول اسم ستیاز احمق شو توی شہید آز چھ توی برونٹ کہنے آز چھ توی یہ گرس نزدیک آز چھ توی محل اسم آز چھ توی گام اسم یہ اینک فائد کیا چھ سفائد چھ یہ کہ توی بنیو بہترین آلم توی بنیو بہترین انٹلیکچول توی بنیو بہترین دانشمند یہ جات فقر کر نکھو تو فقر کر پاگا نجات کیم سید چھو مولانا عباس انساری سبس پاگا نجات چھو ایم سید کی یہ لتوی بہتر بنیو یہ لتوی اصل بنیو یہ لتوی صحیح ویٹ پیٹ ایسو کیا جیس علماء کیا چھو میں کرنا امیر المومنین علی یقنو ابی طالب علیہ السلام سندھی قول تہی یہ حکمت نکل حلق خزان الانوال یہ مال جمع چھنا سکران حلق یہ ساتھ درائے مال چھو اتھی حلق خزان الانوال خزان کرن ویل انوالن ہند مال اتماس جمع یہ ساتھ دنیا مزدرہ موت یہ مال چھو بکاریوان یہ مال کھن کرتو چھو امیرس دوان چھو بیدی میں چھے ساتھ گاز کفن بیشن ام امیرس میں اعلان کیا وَهُمْ اَحْيَا باقی کچھ چھو روزہ وَهُمْ اَحْيَا آلِم چھو باقی روزہ دانشمن چھو باقی روزہ کم کرن وول چھو باقی روزہ شاید یہ الفاظ تو ہی جناب سنکار سبسنی شبوز ہو کہ امیرس آو آو ہسا بیچ میں نے اپنی اپنے کانوں سے سنا کیا آو ہے بیچ وہ تھی کڑی اہمی ہے ٹھیل اما سش شرمون کنسات سوز دہ روپیون رٹان سوز روپیون یقین کری میں نے دیکھا ہے سوز روپیون رٹان سوز دو روپیون رٹان یہ حقیر چیز ہے آچھن کن آچھن کن کن مگر تمس نشوس اتواریہ قومت اس نے ایک ایک روپی اخ اک روپی جمع کریت یہ بڑھ بار ہے ونکس بنیومد چھو آکھ یوس ونکس فیض چھو دیا یوس ونکس اما مولوی سرب چھو امسیت باقی وَالْعُلَمَا اُبَاقُون مَا بَقِيَ الدَّهَرَ اُلَمَا چھو باقی یوتا تاین دنیا باقی یوتا تاین دنیا روز کنی نا تو کنی جائے روز مولوی سرب ممکن چھو خدا مکرین اللہ تعالیٰ مکرین پاگا آش نبینینا پبلک سکول خدا مکرین انشاءاللہ پھولے فلے انشاءاللہ تثبت بینن کہ بڑو بار آخی بین ادار بڑو بار یونیورسٹی بین انشاءاللہ امام مثالا اما تذکر کرن ویل یم آلم یم مز آسن درامیت یم دانشمند یم مز درامیت آسن تیم واتنامن سفیز مولانا عباس انساری یم ساچ باقی یوتا تاین دہار باقی چھو اعیانہم مفقودہ ممکن چھتی ہون جسم آسن مفقود آسن براٹ کھیں منکہ شن مولوی ساب آسن براٹ کھیں اعیانہم مفقودہ منکہ شسو برزخسمز منکہ شسو کبریمنز آسن براٹ کھیں چھنکے اما وامثالهم فی القلوب موجودہ مگر تیمسند روح تیمسند امثال سوچسان دلن مز موجود یا تتاین از زند چھے از کراوی پاس از پکناوی از دیموی بروہ تون از وانا پننن بچن از وانا پننن ازیزن یا اوسا اخ یمی اخ تحریک تج یمی اخ علمی تحریک یا چھو ممکن چھو بوزن کھتر چھو آسان ممکن چھو بوزن کھتر چھو لوت اما یہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے یہ انجام دل کھتر چھو واریہ کے ازاین مولوی سب تین کیا کور ازاین مولوی سب تین کس چراغ کور روشن ازاین مولوی سب تین کس کل وہ ازاین مولوی سب اما تینیشی امید تینیشی امید تینیشی امید تینیشی امید تینیشی امید کس صحیح بایت پیٹ پہ کیو مولوی سب مشن چھو کان دیا یہ کین کریو دنیا اسماس چھو واریہ رکاوٹ خصوصا خصوصا از کس ترقی یافت یات ماحول اسماس یہ ساروی خط برد رکاوٹ چھونا ہے سچو موبائلو گلت استعمال یقین کریو برس ام محکمانان کہ مولوی سب نسیح تگیز یہ ہے آسی کی موبائلو گلت استعمال یستحی فناحک کریتو اما اگر صحیح استعمال کرو اگر علمو صحیح استعمال کرو یقین کرو تو ہی تگیچو مولوی سب باقی تو ہی تروزو باقی اللہ تعالیٰ دینو انشاءاللہ تمن انوان تو اروڈن پیٹو واتن یتتنی تمن بشت بارہ آئی منان یتتنی تمن نوکری چھانڈ نیچ ضرورت پی بلکی نوکری تمن چھانڈ گری گری بحر رحمت کبر کرنس پور نور برزخ کرنس آسان برزخ کی منزل کرنس آسان یمن لو البورن اہل بیت علیہم الصلاة والسلام تمن سید کرنس محشور انشاءاللہ از دین تم سید نیک ویت پہ اہل بیت علیہم الصلاة والسلام نیک ویت پہ پکن توفیق انشاءاللہ سون دنیا کرن آباد انشاءاللہ سون آخرت کرن آباد تم سید ایسال سواب کھتر کرو فاتحہ تا امپت پرو دعا بے اکلیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد وییاکا نستاعیم اہدنا السراط المستقیم سراط الذین نعمت علیہم غیل المغضوب علیہم ولا الظلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احہد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احہد اللہ الصمد لم ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احہد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احہد كذلك اللہ ربنا اللہ اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاهياء منهم والانووات تابع اللہ هم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شئی قدیب برحمت یا ارحم الراحم خدا مولوی سبھ درجات شبولن بحق احل بیت تمسند درجات کر اعلیٰ خدا سچ عظیم یم دنیا عظیم از دی تمسند نقش قدم سپر تک نک توفیق خدا تمسند آخرت کر آباد قبر کر سپور نور برزخ کر آسان اگر دنیا اسم کانک کھیں شسو کر سپور خدا یا لوح اقینا کر سبر جمیل اتا اسکر نیکی ہن توفیق اتا اسکر علم کی برد درجات اتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکن ولیت الحجد حسن حسن صلوات دا علیه وعلا ضاوه فی حابه صار وفی کل صار وليل حابد وقاعد منع سر ودليل عینا حتی تسکنه ارتک طوال تسکنه وطمد یا حابد اللہ برحمت تسکنه رحمت 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 صلوات اللہ صلوات اللہ وعنمان وعنمان وعنمان